اسلام علیکم دس از اسمان ماجید اور آپ دیکھ رہے ہیں علی صادق سیلنگ یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے تو دوستو آج کا ٹاپک ہوگا ہمارا دو بے دو سیلنگ تو آج کے دن ہم دو کمرے آپ کے سامنے ریڈی کریں گے اگر آپ بھی صرف آٹھ ہزار بے اپنا کمرہ ریڈی کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں کیونکہ اس میں ہم آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل بتائیں گے اور اس کا ریڈ بھی بتائیں گے تو اس میں ہماری ویڈیوز میں سیلنگ لگانے کا مکمل طریقہ بھی ہوتا ہے اور اس کی مکمل ڈیٹیل بھی ہوتی ہے تو ہماری ویڈیو فرق واج کیا کریں اگر اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کمنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ہماری ٹیم انشاءاللہ فوراں رپلائے کرے گی تو دوستو آج کے دن ہماری ٹیم آپ کے سامنے دو کمرے ریڈی کریں گے اور یہ صرف سات منٹ کی ویڈیو ہوگی لیکن ہمارے یہ کام ہمارا تقریباً دو گھنٹوں میں دو کمرے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اب ہماری پورے روم میں وال اینگل جو ہوتا ہے یہ اس کو ہم وال اینگل بولتے ہیں یہ ہمارا کمریڈ ہو چکا ہے وال اینگل لگانے کے بعد ہماری ٹیم ونیا کرے گی اس کو ہم کہتے ہیں ونیا ونیا کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں ہمارا طریقہ کا یہ ہے کہ ایک ستر کے ساتھ آپ ایک سیٹ سے دو فٹ کا ستر لگا کر اس کو ٹیر کے برابر کریں گے تو وہ آپ کا ونیا ہو جائے گا اس کا نشان لگا کر آپ اس کا جو مینٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ چال شروع کر دیں تو اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹے میں آپ کا ایک روم ریڈی ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی جہاں پہ ہمارا ونیا آیا تھا اس کو ہم اس کو انچی ٹیپ کے ساتھ چیک کر کے ستر کو پکا کر دیں گے تو دوستو ہمارے چینل پہ آپ کو اور بھی کافی انٹرسٹرنگ ویڈیویں ملیں گی ہر قسم کی سیلنگ پیلنگ وال پیپر امپورٹڈ وال پیپر اور اس کے علاوہ مکمل ہم اس کو مکمل لگانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو اس سیلنگ کا جو ریٹ ہے ہر شہر میں ہر سٹی میں الگ الگ ریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے تو ہمارے علاقے میں اس کا جو ریٹ ہے وہ اسیر پہ سکیر فوٹ ریٹ ہے تو آپ کو بڑے شہروں میں اس کا ریٹ زیادہ بھی ملے گا تقریباً سور پہ سکیر فوٹ بھی ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو جو ریٹ بتا رہا ہوں اس میں المونم کا جو فریم ہوتا ہے وہ اچھے والا یوز کرتے ہیں اور یہ ہم کاپر کتار ہوتی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس کی تقریباً پانچ سال گرنٹی دیتے ہیں پانچ سال کے اندر اگر کوئی سیلنگ کو ایشیو ہو سیلنگ کا کلر حراب ہو یا سیلنگ کسی وجہ سے نیچے جو تھوڑا سی خراب ہو جائے تو اس کو ہم رپیر کرتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے دوستو یہ فریم بندہ جا رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں دو بے دو کٹائلیں ہوتی ہیں جب سن کے اندر وہ ہم لگا دیں گے تو دوستو فریم آپ چیک کریں اس میں بلیک لیننگ والا ہم نے فریم یوز کیا اور یہ سیلنگ جو یہ فریم ہوتا ہے وہ دوسرے فریم سے ذرا مضبوط ہوتا ہے تو یہ فریم لگا کر اس کے اوپر جو تاری ہوتی ہیں وہ لگا دی جائیں گی تو دوستو آپ ہم ایک منڈ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہم ایک منڈ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم فوراں رپلائے کریں گے تو دوستو ایک ہمارا روم کپلیڈ ہو چکا ابھی ہم آپ کے سامنے دوسرا کمرہ اسی طرح ریڈی کریں گے جیسے ہم نے پہلا کمرہ ریڈی کیا لیکن اس کی تھوڑی سی ویڈیو ہماری فاسٹ ہوگی تو یہ سیم اسی طرح ہم نے سب سے پہلے دوار کے اوپر والنگل لگایا اس کے بعد ونیاں کر کے ابھی ہم اس کا جو فریم ہے وہ لگا رہے ہیں تو دوستو یہ آپ کا جو دس پہ دس کا کمرہ ہوتا ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار میں ریڈی ہو جاتا ہے اس میں مکمل ہماری لیبر بھی ہوتی ہے اور اس میں جو تقریباً تمام میٹریل وہ بھی ایڈ ہوتا ہے تو اگر آپ کا کام تھوڑا سا دور ہو بڑے شہروں میں ہو دور سا دور جانا پڑے وہ تھوڑا سی ہم ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ پڑتی ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہی طور کو لگایا جا رہا ہے تو جو کڑی بالا والا چھات ہوتا ہے اس کے پر ہم ڈریل نہیں کرتے اس کے پر ہم کراس میں جو ہوتا ہے وہ سٹیل کی ہوتی ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں کیونکہ اگر اس کے اندر ہم سراخ کریں تو وہ اوپر جو لیکیچ کا تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے اس وجہ سے ہم کچھ جو ہوتے ہیں چھاتے اس کے پر ہم ڈریل نہیں کرتے تو دوستو جو ہمارے آج کے کمرے تھے یہ تقریباً بارہ میں بارہ کے روم تھے اس کا جو ہم نے ریٹ لگایا ہوا تھا اسفر پر سکیر فٹ لگایا ہوا تھا تو یہ تقریباً ایک کمرہ ہمارا بارہ ہزار میں ریڈی ہوا ہے کیونکہ یہ کمرے تھوڑا سے بڑے تھے اگر آپ کا کمرہ چھوٹا ہو تو اس کا ریٹ اور بھی کم ہوگا تو دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس کی مکمل ہم ویڈیوز دکھائیں گے سلوما میں وہ آپ نے لازمی دیکھ رہی ہے یہ والا نیا بلکل ڈیزائن آیا ہے آپ کو یہ کیسا لگا دوستو یہ آپ فریم جیک کریں کس طرح اچھا فریم ہم یوز کر رہے ہیں بہت ہی یہ مضبوط ہوتا ہے دوستو ہمارے دونوں کمرے ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ کو اس کی ہم فل ویڈیو دکھائیں گے تو یہ والا جو ہم نے فریم یوز کیا ہے یہ بلیک لیننگ والا فریم یوز کیا ہے اس لیے یہ فریم زیادہ شور ہے اگر اس ٹیل کے ساتھ اگر آپ سادہ فریم یوز کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا تو دوستو انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ایک اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے دوستو تب تک اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ دوستو تب تک اپنا خیار رکھنا ہے دوستو تب تک اپنا خیار رکھنا ہے دوستو تک اپنا خیار رکھنا ہے دوستو تک اپنا خیار رکھنا ہے